سبسکرائب کریں فریورٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے सبس پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ پہلی وجہ کیا ہو سکتی ہے یا اگر یہ گندی ہو دیکھیں یہ فلٹرز بہت زیادہ گندے ہو گئے ہیں اوپر سے تو یہاں پہ ایر سرکولیشن آپ کے یونٹ کی بہت کم ہو جائے گی جس سے کہ یہ چانس ہے کہ یہ جو ایف تھری ہے ایرر اس کی وجہ سے آ سکتا ہے تو ہوتا تو یہ آؤٹڈور کا فالٹ ہے لیکن انڈور کی وجہ سے بھی یہ فالٹ آ سکتا ہے اس کے علاوہ دیکھیں اس کے اندر جو ایوپریٹر ہے اگر یہ بھی بہت زیادہ گندہ ہو گیا ہے اس کے اندر پورز ہیں یہاں پہ بہت زیادہ بلوکی جا گئی ہے تو پھر بھی یہ یونٹ آپ کو ایف تھری دے سکتا ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر گرمی بہت زیادہ ہے اور پہلے سے گیس پریشر بھی بہت زیادہ تھا تو اس وجہ سے بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب گرمی زیادہ بڑھتی ہے تو جو گیس کے مالیکیولز ہوتے ہیں ان کی جو حجم ہے یا ان کا سائز بھی بھڑ جاتا ہے تو اس وجہ سے کمپریسر کو بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے اس کو کام کرنے کے لیے تو وہ آپ کو ایرر ایف تھری جو ہے وہ ڈسپلی پہ شو ہو سکتا ہے اور دوستو دیکھیں اس کے علاوہ جو آؤڈور ہوتا ہے دیکھیں یہ اس کا کرنسر ہے تو اگر یہ کرنسر بہت زیادہ گندہ ہو جائے یہ اس وقت کافی صاف ہے لیکن اگر یہ میں صرف آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اگر یہ اس میں بلوکی جا جائے دسٹ آ جائے اور یہ بند ہو جائے اس کے پورز تو یہ جو ہے کرنسر کی اس کے علاوہ دوستو جو آؤڈور یونٹ ہے اس کا اگر یہ فین جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا ہے صحیح طرح اپریشن نہیں کارا اپنا یہاں بلکل رک گیا ہے یا جام ہو گیا ہے تو بھی جو ہے یونٹ ایف تھری ایرر شو کر سکتا ہے اگر اس میں جو ایسی فین موٹر لگی ہوئی ہے تو اس کے علاوہ دوستو جو آؤڈور پی سی بھی ہوتا ہے تو اس کا جو کنیکٹر ہے اگر وہ کسی وجہ سے لوز کنیکشن ہے تو پھر بھی یہ مسئلہ آ سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو کنیکشن جو ہیں پی سی بھی سے جو کمپریسر ہے اس کے ٹرمیلر کی طرف جا رہے ہیں اگر ان میں کوئی غلطی ہے پھر بھی یہ مسئلہ دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایک وائر نہیں لگی ہے یا جل گئی ہے تو پھر بھی یہ مسئلہ ایف تھری جو ہے وہ ڈسٹویر پر شو ہو سکتا ہے تو اس کے علاوہ دوستو اور کیا فالٹ آ سکتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے جی الیکٹر인가 اگر تو الیکٹرنگ میں کوئی فلیکچویشن آگئی ہے تو یہ مسئلہ آ سکتا ہے تو یہ مسئلہ ٹیمپریلی بھی ہو سکتا ہے تو جتنے پہلے بھی میں نے آپ کو بتائی بتیں تو وہ بھی ٹیمپریلی ہو سکتی ہیں تو اگر ان کی صفائی کرلیں ان کو ٹھیک کرلیں تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا لیکن اگر بجلی کے کی وجہ سے یہ مسئلہ آتا ہے تو یہ ٹیمٹریلی بھی ہو سکتا ہے اور پرمنٹ بھی ہو سکتا ہے اور جو پلگ ہے اس کو سوچ سے باہر نکال دیں اور تقریباً ہاف آور تک اس کو چھوڑ دیں اس کے دوبارہ واپس اس کو انسٹال کر لیں تو پوسیبلٹی موجود ہے کہ یونٹ بلکل ٹھیک ہو جائے لیکن اگر بجلی کے وجہ سے فلکچویشن آئی ہے اور یونٹ میں پرمنٹ فالٹ آگیا ہے تو پھر کیا آج ہو سکتی ہے تو چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اور دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جو پرمنٹ فالٹ ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس دو پیسی بھی آئے ہیں ریپیرنگ کے لیے تو ان میں جو کمپنی نے اس فالٹ کو نام دیا ہے وہ ہجی آئی پی ایم کا فالٹ یعنی کہ جب آئی پی ایم جو ہے وہ فالٹی ہو جائے گا تو ایف سری جو ہے وہ ڈسپلی پر شو ہوگا اب آئی پی ایم کیا چیز ہے تو آئی پی ایم پہ آلریڈی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں وہ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو آئی پی ایم کی زیادہ سمجھ جائے گی اور اس کو ٹیسٹ کرنا بھی آپ کو آ جائے گا اور یہ ہے جی اس کا آئی پی ایم دیکھیں یہ جو ایسی ہے آئی پی ایم کے لیتا ہے تو جب یہ خراب ہو جائے گا شارٹ سرکٹ ہو جائے گا تو ایف سری جو ہے وہ ڈسپلی پر شو ہو سکتا ہے تو اگر آپ اس کو چینج کر لیں تو جو پوسیبیلٹی ہے کہ آپ کا یونٹ بلکہ ٹھیک ہو جائے گا اگر اس کے علاوہ جو اور فالٹ ہو سکتا ہے اس کا جو ڈائیوڈ ہے وہ خراب ہو سکتی ہے شارٹ سرکٹ ہو سکتی ہے کبھی کام کرے گی کبھی نہیں کرے گی تو افتری جو ہے ایرر آ سکتا ہے آئی جی پی ٹی اسی طرح اگر خراب ہوگا اور شارٹ سرکٹ ہوگا اور کبھی کام کرے تو نہ کرے تو بھی یہ مسئلہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو دیکھیں ہیں یہاں پہ کچھ ڈائیوڈ لگی ہوئی ہیں تو اگر یہ ڈائیوڈ دیکھیں ڈائیوڈ نمبر میں آپ کو زم کر کے دکھا دیتا ہوں تو ڈائیوڈ نمبر دیکھیں ٹونٹی ایٹ ٹونٹی سیونٹ ٹونٹی سیکس تو ان میں سے اگر کوئی ایک خراب ہو جاتی ہے تو بھی یہ یونٹ آپ کو ایف تری دے سکتا ہے کیونکہ اگر یہاں سے فیفٹین وولٹس جہاں وہ کراس نہیں کریں گے تو یہ یہاں پہ مسئلہ کرے گا اور یہ مسئلہ دے سکتا ہے اس کے علاوہ یہ کپیسٹر جو ہیں ان میں سے کوئی شورٹ سرکٹ یہاں خراب ہو جائے اوپن ہو جائے تو بھی یہ مسئلہ آ سکتا ہے فوسیبلٹی موجود ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ جو وولٹیج ہیں وہ چیک کرنے دکھا دیتا ہوں تو آپ کو زیادہ بہتر سمجھ جائے گی کہ یہاں پہ کتنے وولٹ ہو جانے چاہیے تو چلیں اس کو الیکٹرک دے دیتے ہیں اس کے علاوہ دوستو دیکھیں میرے پاس دو پیسی بی ریپیرنگ کے لیے آئے ہیں تو ایک میں جو مسئلہ تھا دیکھیں یہاں پہ میں نے آلریڈی میں اس کو چینج کر چک ہوں تو میں نے اس کا آئی پی ایم بھی چینج کی ہے اور جبکہ اس کے آئی جی بی ٹی میں بھی مسئلہ تھا تو دونوں کو مجھے چینج کرنا پڑا جبکہ ڈائیوٹ بلکل ٹھیک تھی اسی طرح سے یہ دوسرا پی سی بھی ہے دیکھیں یہاں پہ صرف اور صرف آئی پی ایم خراب ہے اور جبکہ اس کی آئی جی بی ٹی اور ڈائیوٹ بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس طرح یہاں پہ صرف آئی پی ایم چینج کرنا پڑے گا صرف میں نے آپ کو دکھانے کے لیے کہ ایسا سچویشن آ سکتی ہے کہ کبھی آئی جی بی ٹی بھی خراب ہو سکتا ہے ڈائیوٹ بھی خراب ہو سکتی ہے اور آئی پی ایم بھی خراب ہو سکتا ہے دوستو دیکھیں میٹر کو جو ہے وہ ڈی سی وولٹ پہ سیٹ کر لیں اور اسی طرح سے دیکھیں ہم نے پورا سیٹ اپ لگا دیا ہے لیکٹر ساتھ میں اٹیج کر دیا ہے تو ابھی ہم اس کو الیکٹرک دے دیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ جب یہ ٹھیک ہوتا ہے تو کس پوزیشن میں ہوتا ہے اور اگر یہ ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ کیا چیز پھر خراب ہو سکتی ہے تو ابھی دیکھیں اس کی الیکٹرک دے دیں گے یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کو الیکٹرک دے دی رہی ہے تو یہ دیکھیں لائٹس یہ آن ہو گئی ہیں جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا دیکھیں بلنک آ رہا ہے اور ایک ریڈ لائٹ جل رہی ہے تو ابھی یہ بالکل کام کرنا شروع ہو گیا ابھی اس کو دیکھیں ڈی سی وولٹ پہ ہے تو یہاں پہ دیکھیں تین پوائنٹ ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو دو دو پوائنٹس ہیں سٹارٹ والے یہ خالی ہیں ان میں کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے ساتھ والا پوائنٹ پوزیٹیو ہے ایک ڈی وی وی اور پھر نیکٹیو پوائنٹ ہے تو اب ہم ان کو چیک کر لیں گے تو دیکھیں نیکٹیو پروپ نیکٹیو پہ اور پوزیٹیو پہ پوزیٹیو تو یہاں پہ 320 وولٹ آنے چاہیے تو دیکھیں یہاں پہ 320 وولٹ آویلیبل ہے اس کے علاوہ پھر اگلی نیکسٹ پوائنٹ جو کہ یو ہے تو یو پہ چیک کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ففٹین وولٹس ہیں بلکل ٹھیک ہے اس سے آگے اگلا پوائنٹ یہ بھی ففٹین وولٹ ہے جو کہ وی ہے اور پھر اس سے اگلا پوائنٹ ہے جی دیکھیں و تو یہاں پہ بھی ففٹین وولٹس ہونے چاہیے تو اگر یہ اس ترتیب سے وولٹس یہاں پہ موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی پی ایم بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے اگر یہ سٹارٹ نہیں ہو رہا تو پھر اس کی جو ہے وہ لو سائٹ پہ اس کی مسئلہ ہو سکتا ہے تو لو سائٹ میں آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں یہ ڈیائیوٹ کا مسئلہ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز خراب ہو سکتی ہے تو پھر وہ آئی جی پی ٹی ڈرائیور ہے تو اگر آئی جی پی ٹی ڈرائیور بھی خراب ہوگا تو پھر بھی یہ کام نہیں کرے گا اور آپ کو یونر جو ہے وہ مسئلہ دے گا تو حصہ سے یہ چیزیں آپ چیک کر لیں تو محیط کرتا ہوں کہ یہ یونر جو ہے وہ آپ ٹھیک کر لیں گے اور اپنی ایرر جو ہے وہ ڈیسلوے سے غائب ہو جائے گا